نمسکار دوستو ہندی نیو جے فیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو اتر پیدیس میں جو راجنیتی ہے وہ بلکل الگ لیول پہ چلی گئی ہے آپ یہ سمجھ لیے کہ اتر پیدیس میں اگر پولیس وہاں کی کچھ کرتی ہے کچھ انکاؤنٹر کرتی ہے تو اس کو اب دھرم اور جاتیوں سے جوڑا جانے لگا ہے دراصل دوستو خبر کیا ہے پوری بستار سے بتاتا ہوں ابھی کچھ سمیں پہلے سلطان پور میں ایک جویلر کہاں ایک ڈیکیتی ہو گئی اس میں کچھ لوگ سامل تھے حالانکہ وہ لوگ پکڑے بھی جا چکے ہیں اور ان میں سے ایک اپرادی ایسا تھا جس کا پولیس نے انکاؤنٹر کر دیا اور اس انکاؤنٹر میں اس کی موت ہو گئی اور اس اپرادی کا نام تھا منگیس یادو اس کا نام منگیس ہے یہ مہتپونڈ نہیں ہے لیکن اس کی جاتی یادو ہے یہ مہتپونڈ ہے اس لئے یہ چیز مددہ بن گئی ہے اور اس کو مددہ بنایا ہے سماجوادی پارٹی نے سماجوادی پارٹی کے جو راشتری ہے دیکھ ہیں اکھلیس یادو جی انہوں نے سویم اس مددے کو بڑا بنا دیا ہے اور ان کا اب یہ کہنا ہے کہ ہم اسے سڑک پر لے کر آئیں گے سڑک سے سدن تک لے کر جائیں گے اور جرورت پڑی تو اس ماملے کو ہم کوٹ بھی لے کر جائیں گے اور اس کو ہم نیائے دلانے کا کام کریں گے اکھلیس یادو جی کا کہنا یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی پولیس کا درپیوک کر رہی ہے اور انہوں نے ایک بیکتی کو جو نردوس تھا اس کا انکاؤنٹر کرا دیا صرف اس کی جاتی دیکھ کر کیونکہ وہ یادوست ہے اس لئے اس کی انکاؤنٹر کرا دیا اور اس کی موت ہو گئی ایسا ایک الجام ہے اکھلیس یادو جی کا وہیں اتر پیدیش کی جو مکہ منتری ہیں یوگی آدیتنا جی ان کا یہ کہنا ہے کہ اپرادی اپرادی ہوتا ہے وہ اس اپراد میں سامل تھا ڈکیتی کے تو پولیس نے اس کر کروائی گری تو اس نے فائر کرا مطلب اٹیک کیا پولیس کے اوپر تو پولیس کو آتم رکھا میں اپنی گولی چلانی پڑی جس میں وہ مر گیا اب دوستو آپ کو بتا دیں کہ اتر پیدیش کا کوئی بھی مکہ منتری راہو سرو سے لے کے ابھی تر گووین بلدہ پانسیو لے کر ابھی تر ایسا کوئی مکہ منتری نہیں جس کے کاریکال میں پولیس اور اپرادیوں کے بیٹ مڈبھیل نہ ہوئی ہو اپرادی مارے نہ گئے ہو یا کوئی ہمارا جوان سہید نہ ہوا ہو یا اس نے اپنی سہادت نہ دی ہو ایسا کوئی بھی مکہ منتری نہیں ہے سوہیم اکھلے سیادو جب مکہ منتری تھے تب بھی یہ ہوئے تھے ملائم سنگھ جب مکہ منتری تھے تب بھی یہ ہوئے تھے تو یہ ایک برابر چلتا چلا آرہا ہے جو ابھی بھی چل رہا ہے لیکن مدہ اس بار بنایا جا رہا ہے اور مدے کو اس چیز سے سیدھے جاتی سے جوڑی جا رہی ہے کہ یہ اس جاتی سے ہے اس لیے اس کا انکاؤنٹر ہوا ہے جبکہ آپ کو بتا دیکھ وہ جو اپرادی ہے اس پر انعام تھا اتر پر پولیس نے اس پر انعام رکھا ہوا تھا اور اس انعامی بدناس کو انکاؤنٹر کرنے پہ یہ جو سماج وادی پارٹی ہے ان کو تغلیف ہو گئی کیونکہ وہ یادو ہے اکھلے سی جی بھی یادو ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ جات برادری والی بھی بات آ جاتی ہے اور یہ ان کا ووٹ بینک ہے تو اپنے ووٹ بینک کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے کھڑے ہیں چاہے آپ صحیح کرو یا گلت کرو ہم آپ کے ساتھ اولے والا ہیں ایسا اکھلے چادوں نے میسیج دیا ہے اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم اس کیس کو آگے لے کر جائیں گے آگے آپ بالکل لے کر جائیں گے اور جو بھی صحیح چیز ہوگی وہ سامنے آئے گی صحیح ہے یا گلت ہے یہ تو جانچ کا بھی سا ہے اور پتہ لگ جائے گا لیکن یہ ایسا ہوگا جیسے کی چناؤں ابھی اپ چناؤں ہونے ہیں اتر پیدیش میں تو اس میں کسی بھی طریقے سے یہ ورڈ جو ان کا ہے یادو کا یہ کہیں جائے نہیں یہ ان کے ساتھ انٹیکٹ رہے سماجوادی پارٹی کے ساتھ اس لئے یہ اس ٹائپ کے مددے کو اٹھانا چاہتے ہیں اور اس مددے کو اگر اٹھا رہے ہیں تو اس کو بالکل انتیم نیڑا تک پہنچائیے انتیم انجام تک اس کو لے کر جائیے وہاں تک کوئی بھی نیتہ لے کر نہیں جاتا ہے یہ ایک بڑی کمی ہے بس آئیں گے الجام لگائیں گے اور نکل جائیں گے اس کو آگے کیری نہیں کرتے کوئی اگر سٹینڈ لیا ہے تو اس پہ مجبوطی کے ساتھ کھڑے ہو ایسا نہیں ہوتا انڈیا کی پولٹکس میں ایسی پارٹیاں نہیں ملتی ہیں جو کسی بھی سٹینڈ کو لے کر کے کھڑی رہے اس کے ساتھ وہ کئی نہ کئی آگے پیشے ہٹ جاتی ہے جو اس کا اسٹانس ہوتا ہے تو یہ چیز یوپی میں ابھی چل رہی ہے صرف مدد ایک یہی نہیں ہے مددے اور بھی ہیں جیسے کی 79 ازار جو سکھشکوں کی بھرتی ہونی ایک وہ بھی مددہ ہے بے روزگاری بھی مددہ ہے اس طرح کے جو مددے ہیں یہ کانٹینیو ہیں لیکن پرمکتہ سے جو اٹھایا گیا ہے وہ جاتی آدھارت جو انکاؤنٹر کی تھیوری گڑھی جا رہی ہے اس کا مددہ اٹھایا جا رہا ہے وہیں بھرتی انتہ پارٹی نے اس کا بہت ہی سٹرونگلی جواب بھی دیا ہے اس کا یہ بھرتی انتہ پارٹی کے جو اپ مک منتری ہیں بریجیس مصراجی بریجیس پاٹھگی بریجیس جی نے یہ بولا کہ سماجوادی پارٹی کا تو کیریکٹر ہی یہ ہے کہ وہ ہر ایک اپرادی کو اپنا بنا لیتے ہیں بلکل ان کا استیتو ہی اپرادیوں پر نربھر کرتا ہے سماجوادی پارٹی کا اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں سماجوادی پارٹی کی سماجوادی پارٹی پر رہا ہے اپراد کا ایسا ان کا کہنا تھا تو انہوں نے تو سنگیا بھی ان کو دے دی اپرادیوں کے ساتھ تو یہ کہیں سماجوادی پارٹی کیلئے ٹھیک نہیں ہے اور بھارت کی جو جنتہ ہے اتر پردیش کی جو جنتہ ہے اس کے لئے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ایک راجنیتی دل جو پہلے کئی بار اتر پردیش میں سن میں آ چکا ہے اپنی سرکار بنا چکا ہے وہ دل اور اس دل میں بھی سرسیس جو نیتا ہے وہ اس طرح کا اسٹینڈ لیتے ہیں کہ کوئی انکاؤنٹر بھی ہے تو اس میں وہ جاتی ڈھون نکالتے ہیں حالانکہ انہوں نے جتنے بھی اپنے پوائنٹس رکھے ہیں سب ہی کا خندن کیا ہے اتر پیدیش کے جو سرووچ پد ہوتا ہے پولیس ونگ میں ڈی جی پی وہ آئے پرساند جی اور انہوں نے ان کے سارے جتنے بھی آروپ تھے اس کا بندوار انہوں نے دوستو اب اس پہ کچھ اور اپ ڈیٹ آتا ہے تو میں آپ کے لئے اپ ڈیٹڈ ویڈیو لے کر آوں گا دھنیواد